اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں نیلم اور جو چاکلیٹ لور ہے ملکشک بہت شوق سے پیتے آج ایسا مزیدار فل چسکے والا بنانے والے ملکشک کو خوش ہو جائیں گے اور وہ اممہ ہی اببہ جو شکایت کرتے بھی ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے ملکشک نہیں پیتے کیسے نہیں پییں گے اس کو ذرا فالو کرنا اس کو بنائیں ایسٹیز بچے خوش ہو جائیں گے اور گٹا گٹ سارے بھی جائیں گے اور بچوں سے میں کاؤں گی اممہ اببہ سے کوئی ایسٹیز فالو کرنا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر چینل میں نہیں چینل کو سبسکرائب کر لینا بل ایکن کو لازمی پریس کرنا آج کی ریسپی کی تک چلتے ہیں خالی بولیں گے چاکلیٹ لیں بسکٹ لیں اگر ریو اوریو جیسے میرے پاس رائیڈ بسکٹ ہیں جون سے بسکٹ ہیں آپ کے پاس گھر میں پڑی نکال لو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی چاکلیٹ ہے اگر آپ کو صرف چاکلیٹ کا بنانا چاہتے ہیں چاکلیٹ لے لیجیے اور اگر بسکٹ کا بنانا چاہتے ہیں مکس کر کے بنانا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا دونوں کو لے لیں گرائنڈر جک میں ڈال دیچئے ہیں ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون شوکر کا تھوڑا سامنے ڈال لیں تاکہ ہم جو چاکلیٹ ڈالیں اس کے اندر بسکٹ ڈال لینا ان کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر چاکلیٹ ڈالیں اس کو تھوڑا دیرہا پہلے فریزر سے بارے نکال کے رکھ دیجئے روم کمپریچر پر آنے دیں اور باقی جتنا دون ڈال لیں آپ اتنا دون ڈال لیجیے اس کو گرائنڈر جک کو خوب چلانا ہے جب بسکٹ چاکلیٹ یک جان ہو جائے اس کو آپ ڈالیں گلاس میں اس کو اگر آپ بہت زیادہ مزے کا بنانا چاہتے ہیں کہ بچے تو چھوڑے ہی نہ اور جو آپ کے گھر گیسٹ آئے ہیں یا آپ خود پینے لگے تو دل خوش ہو جائے تھوڑی سی چاکلیٹ بچا کے رکھ لو گریٹر کے ساتھ اوپر گریٹ کر دیجئے اور مزے سے پیئے اس سے زیادہ سارس بھی نہیں ہو سکتی بہت ہی آسان بچے بہت خوش ہو کے پیئیں گے اور دس بیس روپے میں پورائے گلاس آپ کا مزے کا بن جانا ہے اس کو فالو لازمی کرنا ہے بنا کے لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد ویڈیو اچھے لگے لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا دھیر اور خیال رکھیں آپ لوگ سے ملاقاتوں کے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ